بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسی عورتیں بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بہتر ہے کہ جب خامد اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما بداری کرے اور اپنے نفس اور مال کے معاملے میں خامد کی ایسے انداز میں مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لئے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شہر اس انکار کی وجہ سے رات بر گصے کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لانت بیجتے رہتے ہیں ایک دوسری روایت کے لفاظ اس طرح ہے کہ جب عورت اپنے خامد کے بستر کو چھوڑ کا رات گزارتی ہے تو فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئے آسمان والا بھی ایسی عورت سے نراز رہتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پبندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑی رمضان کے ادا اور قضا رکھے اور خود کو پاک رکھا اور اپنے خوابت کی فرما بداری کی تو اس عورت کے لئے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزک دکھلائی گئی تو اس کے اندر زیادہ تداد عورتوں کی تھی جو کفر کرتی ہیں کہا گیا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے خوابت کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہے اگر تم عمر بڑھ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناغوارہ بات ہو جائے تو فوراں کہیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہا کہ مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آٹا گوند کر دیتے تھے جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا ان کو سامنے بٹھا کر لکمیں بنا کر کھلاتے تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکرہ اٹھا کر دو چار جگہ سے نوچ کا رکھ دیتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا ہوتا تھا اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاس اٹھاتی اور سمی سے پانی پیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہی سے پانی پیتے جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے ہوتے یہ سب آپ کو سکھانے کے لیے ہے یہ میرے نبی کی زندگی ہے گھر میں جارو دیتے اپنے کپڑے خود دوتے بکھری ہوئی چیزوں کو خود جمع کرتے گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دوتے صفائی کرتے یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے ہم بلا چکے ہیں بیوی کے لیے خامد کو سب سے زیادہ بڑا حق دار ڈھرایا گیا ہے بعض بیویاں ایسی بھی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کر چلتی ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے پہلے حق کس کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے خامد کا ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے میرے اوپر میرے خامد کا کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پر پیپ سے بڑے زخم ہو اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا خامد کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے